عورت کی بڑی ذمہ داری کیا ہے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اور یہ عورت کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں پلے باندھ لیں پہلی بات پردے کی مکمل پابندی یہ یقین کر لیں کہ میری زینت نامحرم مرد کے لیے نہیں ہے کوئی نامحرم مرد میرے لباس کو یا میرے جسم کو دیکھ کر متاثر نہ ہو یورپ میں تو یہ کلچر ہے اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتے نہ وہ آگے سے تھینکیو کہتی ہے تو حیاء کے خلاف ہے یہ یہ چیز حیاء کے خلاف ہے تو جو ہے نا اللہ نے کیا حکم دیا کہ مکمل پردے کی پابندی صحابیات کو حکم دیا کہ جب گھروں سے باہر نکلو یدنین علیہن من جلابی بہنہ تو اپنے چادریں سینے پر اپنی چادریں ڈال لیا کرو اور اپنے چہروں سے چادریں لٹکا لیا کرو تو مکمل پردہ اور پردے میں نامحرم میں یاد رکھیے کہ اللہ نے نامحرم مردوں کی بھی تفصیل قرآن میں بیان کیے اب نامحرم مرد تو پوری دنیا کے ساری دنیا کے سارے مرد نامحرم ہی ہیں تو اس لیے اللہ نے محرم مردوں کا بتا دیا اور بتا دیا کہ ان کے علاوہ سارے نامحرم ہیں بھئے دو طریقے تھے نا ایک تو اللہ یہ بتاتے کہ بھئی وہ جو گلی میں غفار بھئی رہتے ہیں وہ بھی نامحرم ہیں وہ جو وسیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نام حرم ہے وہ جو فقلیم بھائی رہتے ہیں وہ بھی نام ہے چائنہ والے بھی نام حرم امریکہ والے بھی نام حرم تو یہ تو بڑا لمبا حکم ہو جاتا تو اللہ نے آسان حکم کیا دیا کہ بھئی یہ یہ محرم ہے ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو اس کے علاوہ کیا ہیں سارے نام حرم تو کتنی کلیر بات ہو گئی نا تو اب اللہ نے سورہ نسا میں آپ سورہ نسا کھول کے دیکھیں اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا اپنی زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے زینت صرف اپنے شوہر کے سامنے اور زینت کسے کہتے ہیں اللہ مَا وَحَرَ مِنْحَا قرآن میں آ گیا کہ وہ جسم کے وہ آزہ یا وہ جسم کا حصہ جو کھولا رہتا ہے اس کی تفسیر میں وہ وسیرین کہتے ہیں کہ اپنا جسم چھپانے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے اس چادر پہ اگر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے کیونکہ ظاہر ہے چادر کو چھپانے کے لیے پھر ایک اور چادر ہوگی پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور تو وہ تو ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہے جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے اور اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ بھئی چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے لیکن صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے ہاں بہت سخت مجبوری ہو جہاں تو وہاں پھر اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو پردے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے تاکہ مرد فتنے میں نہ پڑے اور فتنہ جتنا چہرے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور جسم کے حصے کو دیکھنے سے نہیں ہوتا کیونکہ چہرہ ہی حسن کا مرجے سب سے زیادہ چہرہ سمجھا جاتا ہے اس کی ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کے پاس اور ساس صاحبہ نے کہا کہ میں جو ساس بننے والی ساس ہیں کہ میں اپنی بہو دیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے بہو کی انگلیاں دکھا دی یا بہو کے بال دکھا دی ہے یا بہو کے پاؤں دکھا دی ہے تو کیا مان جائیں گی وہ وہ کہیں گے بھائی کچھ بھی نہیں دکھاؤ چہرہ دکھا دو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا انسان کے جسم میں جو اس کی شخصیت ہے جس سے اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی وہ چہرہ ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں اسلام میں چہرے کا پردہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ چہرہ کھولنا ضرورت بنتا ہے عورت کی وہ کون سے مواقع ہیں میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا تو وہ چہرے کا ایسے موقع پر ضرورت اور مجبوری میں کھولا جا سکتا ہے جو گوڑی عورتیں ہیں ان کے لئے چہرہ کھولنا جائز ہے جوان عورت کی بات کر رہا ہوں جوان عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پورا جسم چھپانا ہے کسی نامحرم مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے ایک تو یہ اس طرح سے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے کسی سے تعلقات پیدا نہیں کرتے اب چونکہ یہ دور الیکٹرونک میڈیا کا ہے اس کا بہت سارے فائدے بھی ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں ایک نقصان فائدے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا فائدے بھی یقیناً بے شمار ہیں لیکن نقصان یہ ہے کہ عورت پردے میں رہ کے بھی غیر مردوں سے تعلقات پیدا کر سکتی ہے ایک خاتون ملیشیا میں بیٹھی ہیں ایک مرد دنیا کے دوسرے کنارے پر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے دونوں کی دوستی واتس ایپ کے ذریعے ہو سکتی ہے دونوں کی دوستی فیس بک کے ذریعے ہو سکتی ہے دونوں کے تعلقات واتس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں ان ذرائع کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ واتس ایپ جو آپ نے رکھا ہوا ہے فیس بک جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں یہ کس مقصد کے لئے کر رہی ہے آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ جب کوئی نامہرم مرد آپ سے مسائل پوچھنے کے لئے آئے فلا تخضعنا بالقول تو اپنی آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنا دیکھیں صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے اور وہ صحابیات اپنی روحانی ماں سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں دونوں طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن اللہ امہات المؤمنین سے کیا کہہ رہے ہیں فلا تخضعنا بالقول آواز میں نرمی پیدا مت کریں مسئلہ تو بتائیں کیونکہ نبی کے گھر کے حالات تو آپ کی بیویاں ہی جانتی تھی تو مجبوری تھی خواتین کو کہ وہ ظاہر ہے ان کو بتانا پڑتا تھا کیونکہ اگر امہات المؤمنین نہیں بتاتی تو پھر کون بتاتا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا معامولات تھے یہ تو ظاہر ہے ازواج متحرات ہی نے بتانے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے آپ مسئلہ مرد کو بتا سکتی ہیں لیکن آواز میں نرمی پیدا نہ کریں تو اللہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ دوسرے تو صحابہ اکرام ہیں ان کے دل میں کیسے برا خیال آئے گا اپنی ماں کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا فیطمع اللذی فی قلبی مرزن کہ ان میں بہت سے منافق بھی ہیں بہت سے ایسے بھی جن کے دل میں شہوت کی بیماری ہے مرض ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے وہ آواز میں لذت محسوس کریں گے تو اب خواتین جب کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں کسی ضرورت سے یا کسی ضرورت سے اول تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں بھئی شوہر ہیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو بھی شوہر کے ذمہ لگائیں آپ عالم سے پوچھ کے بتا دیں اور اگر شوہر سستی کرتے ہیں یا شوہر صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے پھر اگر آپ نے کال پہ بات کی ہے کسی بھی ضرورت سے ایک ڈاکٹر سے بات کرنی پڑ رہی ہے کسی عالم مفتی سے بات کرنی پڑ رہی ہے یا کسی بچوں کے سکول کے ٹیچر سے بات کرنی پڑ یہی وہ چیزیں ہیں نا مرد ہیں جن سے خواتین کو واسطہ پڑتا ہے کہ بھئی بچہ سکول میں پڑھنی رہا تو اس کے ٹیچر سے بات کرنی ہے یا یہ کہ کچھ منگوانا ہے گھر کے خادم سے تو ایسے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضانا بالقول اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کریں تو ایسا اس سے ہیلو ہائے شروع کر دینا کہ وہ ہیلو ہائے ہی پہ قربان ہو جائے ایسے بھی بڑے واقعات ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کسی گھر کال کر رہا تھا کسی خاتون نے فون اٹھایا وہ اتنی نرمی سے انہوں نے بات کی ایسا سٹائلش ہیلو کیا ہے وہ تھی بس صورت خاتون لیکن وہ ہیلو ایسا خوبصورت تھا کہ وہ سمجھے کہ وہ جیسا ہیلو ہے تو خود بھی ویسے ہی ہوں گی ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ بات جو ہے نا اچھا وہ خاتون بڑی ہوشیار تھی وہ اپنی تصویر نہیں دکھا رہی تھی ان کو بس وہ ہیلو ہی سے نا انہوں نے اس کو پانسا ہوا تھا باتوں سے اور یہ اتنے سیدھے انہوں نے بلاخر اس سے شادی کر لی بغیر دیکھے بے ہوشنے کے خریب تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا اب صبر کرو تو یہ آواز میں بھی عورت کے فتنہ ہے اگر فتنہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں تھوڑی حکم دیتے اس لیے ضرورت نہیں یہ بات کرنے کی اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے لہجے میں نرمی تو یہ دو وہ طریقے ہیں جو اختیار کر کے عورت عفت اور پاکدامنی والی زندگی اختیار کر سکتی ہے اور اس میں میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں ٹائم دے تاکہ اس کے لیے تمام ناجائز راستے بند کر دے جیسے عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرد کو وہ اتنا مطمئن رکھے محبت دے کہ مرد کی نظر کسی دوسری عورت کی طرف نہ جائے اسی طرح اس زمانے میں مردوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں ان کو محبت دیں کیونکہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں اچھی خاصی پاکدامن عورتوں کو شیطان بہکا دیتا ہے شیطان بہکا کر ان کی پھر غیروں سے دوستیاں لگا دیتا ہے پھر مرد پریشان پھرتے ہیں تو عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ناجائز کام کی طرف نہ جائیں جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت تو بہرحال برباد ہوگی ہی ہوگی تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ حفیظت فرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زینت کی حفاظت کرے اور سورہ نسا کی جو میں آیت بتا رہا تھا اس میں اللہ نے محرم رشدار بتائیں فرمایا وہ محرم رشداروں میں سب سے پہلے شوہر ہے شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں او آبائی ہنہ فرمایا اپنے باپ دادا کے سامنے اور فرمایا اپنے بیٹوں کے سامنے اور فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے خواتی ہنہ اپنے بھانجوں کے سامنے آ سکتی ہیں وہ بھانجے سے پردہ نہیں ہیں بتیجے سے پردہ نہیں ہیں اپنے بچوں سے پردہ نہیں ہیں اپنے باپ سے پردہ نہیں ہیں اپنے بھائی سے پردہ نہیں ہیں ان کے علاوہ جتنے رشدار ہیں سب سے پردہ فرض ہے دیور سے پردہ فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا الحمو موت فرمایا دیور سے ایسے پردہ ہے جیسے موت موت سے ڈرتے ہو نہ ایسے دیور سے احتیاط کرو وہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردے کرنا کیسے ہے اس میں اللہ نے نرمی دیئے یعنی یہ نہیں کہ برکہ پہن کے بیٹھے رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے وہ میں کروں میرا یوٹیپ پر کلپ بھی موجود ہے کہ جوائنٹ فیملی میں خواتین پردہ کیسے کریں گی لیکن پردہ لازمی کرنا ہے یہ بات ہو گئی چوتھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اطاعت زوجہا شوہر کی اطاعت کرے تو یہ چار کام کر لے گی جنت میں جائے گی شوہر کی اطاعت میں کیا ہے دیکھیں نارمل حالات میں تو خواتین شوہر کی بات مان ہی لیتی ہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو مان لیتی ہیں اصل اطاعت جب ہوتی ہے جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو پھر شوہر کی بات ماننا ہمارے حضرت مفتی اشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس خاتون کا فون آیا وہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے جاتی ہوں تو میری جو فرینڈز ہیں جو میری سہلی ہیں میرا مزاق اڑاتی ہیں وہ گولتی ہیں پرانے زمانے کی عورت ہے شوہر سے پوچھ کے جا رہی ہے تو حضرت نے فرمایا ان کو مزاق اڑانے دیں یہ پاگل ہیں کل قیامت کے دن آپ ان کا مزاق اڑاؤگی عورت کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑی ذمہ داری کیے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے شوہر سے لازمی پوچھے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی ایک حکم دوسرا حکم شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں داخل کر سکتی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سسرال سے رشدار آئے میں وہ پڑ گیا کے اب وہ شوہر کو پولیس بلوانی پڑتی ہے ان کو نکالنے کے لیے وہ اتنا تنگ آتا ہے اس کا خرچہ کرا کرا کے وہ بچارہ دھموا ہو گیا اور ادھر سے بیگم صاحبہ کی کبھی اممہ آئی ہوئی ہیں کبھی بہنیں آئی ہوئی ہیں کبھی کون آئے ہوئے کبھی کون آئے ہوئے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو حکم ہے کہ بھئی اجازت دے تو اس کو کیوں اتنا اتنی تنگ دستی اتنے بخیل بن رہے ہو کنجوس کیوں بن رہے ہو لیکن وہ تو شوہر کو حکم ہے نا عورت کو حکم کیا ہے کہ وہ نہیں نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہے اور نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے یہ بہت بڑا حکم ہے جوب نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ تو یہ پابندی کرنی پڑے گی دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو آج ہماری خواتین میں پیدا ہو گیا ہے کہ شوہر کی پتلون سے پیسے غائب ہوتے رہتے ہیں بٹوان وہ آیا وہ تو بچارہ گنتا نہیں ہے روزانہ توڑی گنے گا وہ کہیں سوتے ہوئے میں اس نے اپنا پرس رکھا سو گنوٹ غائب ہے وہاں سے دو سو گر روپے غائب ہے ہزار روپے غائب ہے وہاں سے اور بعض تو پوری پوری جائدادیں پی جاتی ہیں مکان اپنے نام کروایا اور وہ جائداد کھا گئی بھی یہ تو میرا مکان ہے وہ شوہر نے محبت میں نام کر دیا تھا تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا ہزار گس کا بنگلہ ہے میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھئی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دو تم رہو اس میں جب تک زندہ ہے رہو اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراست ملے گی تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے تو کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پر ٹرس نہیں کرتے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا تو اس کا محبت نہیں ہے تو مفتی صاحب آپ مشوردیں میں کیا کروں میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلاں چیز ہے نا سونا گولڈ بولڈ وہ میرے نام کر دو اور اگر وہ کہہ میں کیوں کر دوں تو بول رہا کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ذابطہ ہے میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو حدیعہ دیتے ہیں اس سے لیتے نہیں ہیں تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں ساری مجھے دے دو یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولی صاحب سے گلے ملنے کے لیے یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں تو آپ کہو کہ بھائی محبت ہے تو تو مجھے حدیعہ دے مجھ سے کیوں مانگ رہے تو یہ جی وریب چیزیں ہیں تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے دو طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی نمبر ایک چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں شوہر کی اجات کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا اس نے جناب پیسے دے دی ہے یہ لو بھئی رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے پانچ سو روپے اس نے پکڑا دیا جی ٹھیک ہے جی آپ خرید آجی کر لیں جو کرنا ہے آپ نے واپسی پہ آکے آپ نے ڈبل ویل بنا دیا یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی خیانت میں آتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی استطاع سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے اس نے بچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے پانچ سو رنگٹ پکڑا ہے آپ کو اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لیلہ شروع کرتا ہے یہ ہوتا ہے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشات نفسانیہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ اسراف ہے تبزیر ہے تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے نا کہ یہ خرید نہیں ہے وہ خرید کے واپس آ جائیں فوراں بہاں جا کے جو خیال آنا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں کیونکہ بازار میں تو ایک دنیا ہے اتنی چیزیں بازار میں آپ کو ملیں گی اور وہ اتنی اٹریکشن کی چیزیں ہیں اور وہ بھی کسٹمر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں ہاں باچی آپ ہی طرح ہیں ہاں جی صوفی صاحب ہاں مولی صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں تو وہ جا کے شوہر کے مال کو ایسا اڑایا ایسا اڑایا پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیاں نکل رہا ہے میں کما کما کے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے جھگڑے یہ سارے فسادات تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں تو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام پانچ سو میں ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم ہزار کیوں خرچ کریں ان کو پتہ ہو دی ہے شوہر کے پیسے ہیں وہ بچارہ کما کما کے بھیج رہا ہے وہ خان سامہ بنا ہوا ہے یعنی اتنا ادھوہ کر دیا اس کو کما کما کے اسے کموا کے ادھوہ کر دیا اس کو تو اب ہمیں بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو جتنا کھلاو گے ثواب پہ ثواب ملے گا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاو اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو معاملہ بلٹا ہو رہا ہے مرد اپنا ہاتھ کھیچ رہا ہے دوستوں پہ اڑائے گا بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی بھی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس لیے خواتین کے ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں یہ دو بنیادی حکم ہے شوہر کے میں اس آخری بات کو یہ تو چار چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں وہ آخری بات قرآن میں ہے جس کی بہت زیادہ تاقید ہے وہ کیا ہے کہ دیکھئے وہ میں بس آیت پڑھ کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اس کی تولیشی تشریح کر کے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے طبقات کا ذکر کی آئے جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں سرگوشی اسے کہتے ہیں کہ جب دو چار یا دو افراد مل کے آپس میں چھپکے چھپکے بات کرتے ہیں اس کو اردو میں سرگوشی کہا جاتا ہے عربی میں نجوہ کہا جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں نجوہ اور اردو میں کیا کہتے ہیں سرگوشی کانا پھوسی بھی کہتے ہیں اس کو ابیوز لینگویج کہلیں کانا پھوسی کہتے ہیں نا وہ میں بتا نہیں ادھر بیٹھ کے کیا کانا پھوسی کر رہے ہیں تو یہ جو کانا پھوسی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں اللہ نے دو قسم کے لوگ ذکر کی ہیں قرآن میں فرمائے ایک لوگ تو وہ ہیں جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں پھوٹ ڈالنے کے لیے لڑوانے کے لیے نفرتیں پھیلانے کے لیے اور ایک قسم کا طبقہ وہ ہے جو یہ کانہ پھوسی کرتا ہے آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ دو قسم کے طبقے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اور فرمایا کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو توڑ پیدا کرنے کے لیے کانہ پھوسی کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے توڑ پیدا کرنے کے لئے اس لئے اللہ نے فرمایا لا خیرا فی کثیر من نجواہم لوگوں میں اکثر لوگ جب بیٹھ کے آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی تو چونکہ بات خواتین میں میں کر رہا ہوں خواتین سے مخاطب ہوں اس لئے میں خواتین کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ جب بھی دو یا تین خواتین بیٹھ کے چپکے چپکے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اکثر باتیں خیر کی نہیں ہوتی اکثر باتیں کیا ہوتی ہیں غیبتوں کی بہتان تراشیوں کی لڑائی جھگڑوں کی لڑوانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر نند بیٹھی بھی اپنی ماں کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہوگا چپکے سے باتیں ہو رہی ہوں تو کس کے بھابی کے خلاف کانا پھوسی ہو رہی ہوگی پتہ ہے وہ آئی تھی اور وہ کیسے ٹیڑے دیکھ کر گئی ہے اس کا میں نے بولا تھا چائے بنا دو تو وہ کیسے ٹیڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی یہ تو تمیسے بات ہی نہیں کرتا چپکے چپکے پھر وہ ساس بھی ہاں میں ہاں میں تو اس سے بیزار ہوں میں تو بارہ بارہ بجے تک کمبھا سوتی رہتی ہے اٹھتی نہیں ہے وہ ایک ساس کا مشہور ہو آکے ہے نا کہ اس سے کوئی خاتون کانا پھوسی کرنے کے لئے آئی اور کان میں آکے پوچھنے لگی کمبخت اب وہ کانا پھوسی ہو رہی ہے یہ باتیں لارڈ سپیکر پر تھوڑی کرتے ہیں لوگ یہ تو وہ چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی سن نہ لے کمبخت سو رہی ہے وہاں پڑھی بھی ایسا نو بخت سے پہلے اٹھ جائے وہ تو وہ سمجھا رہی ہیں کہ بہن وہ جو ہے نا ایسی کمبخت بہو ملی ہے کمبخت بارہ بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے اور میرا بیٹا وہ بھی جورو کا غلام وہ بھی کمی نہیں ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا کہ بھی بارہ بج گئے ہیں تو دوپہر کے بارہ بجنے تو اٹھ جاؤ ایسا نالائک کمبخت مجھے تو میرا بیٹا ہی جب سے شادی ہوئی ہے وہ بدل گیا ہے وہ اچھا بہن تمہاری بیٹی کی جو خصتی ہوئی ہے جس گھر میں گئی ہے اس کے اپنے داماد کے حالات سناو تو کہتی ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا داماد مجھے ملائے میری بیٹی بارہ بجے تک سوتی ہے اسے کچھ بھی نہیں کہتا بارہ بارہ بجے تک سوتی رہتی ہے الحمدللہ اتنا سکون دیا کوئی پابندیاں نہیں لگائیں بھی اس نے تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں شر والی کانا فوسی اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اکثر چاہے مرد ہو یا عورتیں اکثر کا انداز مرد بھی ایسی کرتے ہیں دفتروں میں بوس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے ایک ایمپلائی دوسرے ایمپلائی کی غیبت کر رہو گا ایک کام کرتا نہیں سہلا کل ہمارے سامنے آئے تھے تنخہ دیکھو ڈبل ڈبل کمار ہے پتہ نہیں کیا بوس کی چمچہ گیری میں لگا رہتا ہے اس طرح کی غیبت نے ہر جگہ نفرت پھیلانے کا محول ہر جگہ نفرت پھیلانے کا محول تو دفتروں میں نفرت پھیل جائے اتنا نقصان نہیں ہے گھر میں ٹوٹنا جائے گھر اگر ٹوٹیں گے نا یہ بہت بڑا نقصان ہے اللہ نے گھر جوڑنے کی تاقید زیادہ بیان کی ہے بنسبت آپ دفتروں میں جوڑ پیدا کریں فیکٹریوں میں جو کوئی ان کا خونی رشتہ تھوڑی ہے اگر ایک ایمپلائی اپنے بوس سے لڑا گیا تو کوئی بات نہیں دوسری کمپنی میں جا کے جوب کرے گا مگر اگر گھر میں تباہیاں ہوں گی تلاقیں ہوں گی خونی رشتے ٹوٹیں گے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے بچے رول جائیں گے بڑے فسادات ہیں اس میں تو گھر جوڑنے کا کام خاتون کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا مرد تو بچارہ آکے گھر میں جب سنتا ہے نا بیگم سے اپنی ماں کی برائیاں ماں سے بہو کی برائیاں بہن سے اپنی بھاوی کی برائیاں اور بھاوی سے بہن کی برائیاں تو وہ تو بچارہ مخنچو کی طرح جو ہے نا عجیب سا ہوگے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگے میں کیا کروں عجیب سا ہونک ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرنا ہے پھر وہ جانا اٹک پٹک شروع کر دیتا ہے کبھی ایک طرف چلا جاتا ہے دوسرے پر ظلم شروع کر دیتا ہے تو اگر خواتین قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں لا خیر فی کثیر من نشواہم کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے دو خاتون اگر مل کے بیٹھی ہوئی ہیں سمجھ لو کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے چپ کے چپ کے اگر بات ہو رہی ہے تو سمجھ لو کسی تیسرے کی خلاف بولا جا رہا ہے اور نفرتیں پیدا کی جائے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے عورت کے سامنے اس کے شہر کی برائی کرنا اور شہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ کام بہنے کرتی ہیں شہر آئے گا تو اس کی بیوی کی برائیاں شروع کر دیں گی اور بھابی کے سامنے شہر کی برائیاں شروع کر دیں گی تو کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو حدیث میں کبیرہ گناہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق دلوا دینا ان میں اختلافات پیدا کروا دینا اس سے بڑا جرم تو کوئی ہے نہیں اس معاشرے میں فساد کے لحاظ سے تو اس لیے ایک نیت کر لیں کہ ہم نے توڑ نہیں پیدا کرنا بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے ہماری سرگوشیاں جوڑوالی ہوں گی اب وہ کیا جوڑوالی سرگوشیاں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا فرمایا وہ سرگوشی اچھی ہے جس میں کسی کو صدقے کا حکم دے رہے ہو کیا مطلب صدقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ماں باپ سے بیوی بچوں سے عورت اپنے شوہر کو کہے کہ بھائی اپنی بہنوں پر بھی کچھ خرچ کر دیا کریں ساری آمدن مجھے پر لٹا دیتے ہیں میرے بچوں پر لٹا دیتے ہیں ماں کا بھی تو تھوڑا خیال کیا کریں تھوڑی سی جیب خرچی ان کو بھی دے دیا کریں یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہے یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سرگوشی اللہ کو پسند ہے جس میں کیا حکم ہو صدقے کا اور ظاہر خونی رشتوں پر صدقے کا زیادہ حکم ہے تو کاش ہماری عورتیں اپنے شوہروں کو سمجھانا شروع کر دیں کہ دیکھو سب مجینہ دیا کرو اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کریں وہ بہن آپ کی بیوہ ہے وہ طلاق یافتہ ہے وہ غریب گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کا بھی خیال کیا کریں آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی دعوت کر لیتی ہوں اس کے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے بنا لیتی ہوں پیسے آپ دے دیں کتنا اچھا تعلق پیدا ہو جائے گا اس سے اور آپ اپنی والدہ پہ بھی خرچ کیا کریں آپ میرے لیے پھل فروٹ لے کر آتے ہیں تو والدہ کو احساس ہوگا نا وہ بچاری اکیلی کمرے میں بیٹھی بھی ہے میرے لیے آئس کریم لے کر آ رہے ہیں مجھے گھمانے لے آ رہے ہیں تو والدہ کے لیے بھی لے آئے کریں میرے پاس ایسی شکایتیں تو خواتین کی آتی ہیں کہ میرے میاں جو ہے نا میرے لیے جب سیو لے کر آتے ہیں تو میری ساس بڑی ٹیڑی آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو بڑا اعتراض ہوتا ہے بیوی کے لیے تو لا رہا ہے تو میں نے کہا ہوگا نہیں اس کو اعتراض اس نے جناہ ہے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا اس نے جوان کیا اس نے اب اس کو خیال نہیں ہوگا کہ بیگم کے لیے سیو لے کر آ رہا ہے اور مجھے جناہ پوچھی نہیں رہا میں نے کہا آپ جب ساس بنیں گی آپ کا بیٹا یہ کام کرے گا آپ کو حصہ نہیں آئے گا اسی طرح ساس کو اس پر ٹینچن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیگم کو گھومانے سویزر لینڈ کیوں جا رہا ہے تو بھئی آپ کے شوہر بھی تو کہیں نہ کہیں گھومانے لے کر گئے ہوں گے نا تو اگر ہم گھر میں محبت والا محول پیدا کر لیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا عورت اپنے شوہر کو حکم دے کہ ماں پہ بھی خرش کرو بہنوں پہ بھی خرش کرو اور ماں اپنے بیٹے کو حکم کرے کہ بیٹا بیوی کا پوری طرح خیال رکھنا ہے جیسے تمہارے اببہ نے میرا خیال کیا تھا نا ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر میں امانت کے طور پر آئی ہے اور کل مرنا بھی ہے یہ ہمیشہ کا رشتہ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ساتھ اس لئے بیٹا اس کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کو خوب کھلاو پھلاو تو یہ اللہ حکم دے رہے ہیں فرمایا جو صدقے کا حکم دے گا یہ حکم اللہ کو پسند ہے اور آگے فرمایا یا کسی بھی بھلائی کا حکم ضروری نہیں کہ صدقہ یہ ہو پیسے نہیں ہیں صدقہ نہیں ہو سکتا اچھے سلوک کا حکم دے دیں خواتین اچھے سلوک کا حکم دے دیں بھئی جب بہن کسی عورت سے خاتون کسی خاتون سے ملی ہیں تو شہر کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دے دیں اگر وہ عورت آپ کے سامنے اپنے شہر کی برائی کر رہی ہے میرے میاں ایسے میرے میاں ایسے تو اور اس کو اکسائیں نہیں ہاں ہاں ایسے میاں ایسے تو طلاق لو جان چڑھاؤ میں نے بھی شڑھوالی تھی اپنے والے سے ایسا نہ کریں اس کو کہیں کہ بھئی دیکھو میاں پورے سیدھے تو کسی کے بھی نہیں ہوتے تو بہن تم یہ دیکھو کہ تمہارے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرو جو ہے وہ بچے بڑے ہو جائیں گے خود ہی سمال لیں گے میں نے ایک دکھا دیکھا میرے بیوی کا بڑا پھڑا چل رہا تھا تو ہمارے ایک استاز وہاں پہنچے انہوں نے شہر کو کہا کہ بھئی بچے بڑے ہو جائیں گے خود ہی سیڈ ہو جائے گا معاملہ بھول بلائیاں ہو جائے گا بچے ہی سمال لیتے ہیں اور بیوی کو بھی یہی کہا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہا میرے بیوی دوسرے کو وہ پھر شہر یہ کہتے ہیں یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور عورت کہتی ہے میرے بچوں کا باپ ہے پھر یہ رشتہ ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے پھڑے بازی برداشت کر لو تو جوڑ کی بات جوڑ کی بات یہ ہم نے اپنا معمول بنانا ہے توڑنا نہیں ہے تو آگے اللہ نے فرمایا او صدقت ان او اسلاحیم بین الناس فرمایا یا لوگوں میں اسلاح کا کام کرے یعنی ایک عمومی ذابطہ بیان کر دیا کہ اسلاح میں پہلے تو اللہ نے صدقے کا حکم دیا اس سے بھی اسلاح ہوتی ہے فرمایا یا کسی بھی نیکی کا حکم یا مطلق اسلاح کا حکم کوئی بھی ایسا کام جس سے روٹے ہوئوں کو جوڑنا مقصد ہو لڑائی ہو گئی ہے ساس بہو کی ماں کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں کہ اپنی ماں کو اس کی بہو کے حق میں تھنڈا کریں اس کو سمجھائیں تیسرا یہ کام نہیں کر سکتا لڑائیاں ہو گئی ہے میاں بی بی کی لڑائی ہو گئی ہے تو بہنیں اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ بھئی تم بابی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کی عورتیں اس کے خاندان والے اس کو سمجھائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کی سرگوشی کرے گا آگے کتنی بڑی خوشخبری دی فرمایا جو بھی اللہ کے لیے یہ کام کرے گا اس پہ اس کو بھاری کمیشن دیا جائے گا ہماری طرف سے آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر میاں بی بی میں جھگڑا ہو جائے ساز بہو میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی آپ سے آکے کہے کہ ان دونوں میں سلو کرالو پچاس ہزار روئے دوں گا اور وہ پچاس ہزار ہوں گے بھی رنگٹ ملیشیا کے تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا یار یہ سلو کون کرائے میں کروں اگر ساز میں اور بیٹے میں جھگڑا ہوا نا تو بہو کوشش کرے گی کہ میں ماں بیٹے کو جڑوا دوں پچاس ہزار رنگٹ مل رہے ہیں اس کے مجھے ٹھیک ہے نا وہ اتنا جھوٹ بولے گی اس جھوٹ پیدا کرنے کے لیے کہ اتنا جھوٹ بولے گی بولے گی بھئی پیسے چاہیے سچ بول کے ہوں جھوٹ بول کے ہوں بس سلو کرا دو ان دونوں میں اس کو پتا ہے پچاس ہزار رنگٹ ملیں گے پاکستانی کتنے بنتے ہیں بارہ الباد میں جا کے غور کریں کتنے بنتے ہیں دس بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں دس بارہ لاکھ روپے اگر کوئی تیسرا بندہ دے رہا ہو اور بیوی سے یہ کہہ رہا ہو کہ اپنے شہر اور اپنی ساس کے درمیان سلو کرا دو اس کے بارہ لاکھ روپے ملیں گے جھوٹ بول کے بھی سلو کرائے گی اور نبی نے کیا فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو جھوٹنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کتنی بڑی فضیلت سنا دی کہ بھئی اگر جھوٹ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں جھوٹے نہیں لکھے جاؤ گے اللہ کی نظر میں جھوٹ بول کے بھی سچے لکھے جاؤ گے اسی طرح اگر ساس بہو میں لڑائی ہو رہی ہے اور نندے آکے کسی نند کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں بارہ لاکھ روپے ملیں گے پاکستانی اور تم جو ہے نا یہ جھگڑا ختم کرا دو کیسے وہ متحرک ہو جائے گی لیکن چونکہ کچھ ملنی رہا اس لیے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے تو نندے اور اس جھگڑے کو بڑھاتی ہیں ساس بہو میں جھگڑا ہوا ہے تو نندے اور اس جھگڑے کو بڑھاتی ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے تو لوگ اور اس جھگڑے کو بڑھاتے ہیں تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا وَمَنِيَ فَلَذَا لِكَ بَتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ تمہیں دنیا سے کوئی کمیشن نہیں مل رہا لیکن تم مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرو گے کہ مجھے اللہ مل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا پھر کمیشن ہے سو فَنُوْتِهِ عَجْرَ نَظِيمَ انقریب اس کا بہت بڑا عجر دینے والے ہیں انقریب اس لیے کہ ابھی اگر دے دیں نا فوراں تو ساری دنیا جوڑ پیدا کرنے کے کام میں لگ جائے پھر تو افغانستان اور امریکہ کا اختلاف بھی ختم ہو جائے اسرائیل سے جنگ ختم ہو جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائے اس لیے کہ فوراں عجر نہیں ملتا کسی گھر میں لڑائی ہی نہ ہو اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں ملے گا ابھی نہیں ابھی دکھا دوں گا تو سب اسی کام میں لگ جائیں گے تو چونکہ غیب کا معاملہ ہے ابھی نہیں مرنے کے بعد ملے گا مرنے کے بعد اور بعض دفعہ دنیا میں بھی مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرَ نَظِيمَ سوچیں اللہ کا عجر کتنا بڑا عجر ہوگا جو اللہ عجر دے گا وہ تو بہت بڑا عجر اللہ کی شان کے مطابق ہوگا وہ عجر اس لیے ہمیں ہماری خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا واسطہ گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں توڑنے کی کوشش نہ کریں اور جڑتے ہیں اپنے حق سے دسبردار ہو کر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں اگر کسی پر ظلم زیادتی ہو لی تھوڑا سا برداشت کر لیں کبھی بھی جوڑ برداشت کے بغیر نہیں پیدا ہوتا ہر آدمی اپنے پورے حقوق لے گا تو پھر کبھی بھی نہیں جوڑ پیدا ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے